آلی بچ کھنڈ مایا کھنڈ دیتی جا جانا ہے تیری کھنڈ دی بھی ٹھانڈ مایا مرید میری مرضی ایسی کہ سجڑ پیارا ہوندہ جدی گہرہ دیچ بھی بندہ تعریف کر دے کیا بات ہے بیلکل دی اوہ میں یہ دا بول آکھا سی پہ تھالی بچ کھنڈ مایا کھنڈ دیتی جانا ہے تیری کھنڈ دی بھی ٹھانڈ مایا سجڑ دور بیٹھے ہوندتے تا بھی ہونا دی ٹھانڈ ہوند بے شک جی بے شک ایک واری پرتی دی تیم آئی پیٹ ساڈے اچھا جی تو دادے دا مونڈا چنگا کبرو سی نار پڑ دا چنگا ہوندہار مونڈا سی جی جی بڑا سوڑا کبرو جی جی اوہ فوج والیاں انہوں آکھا دادا پتر پرتی کرو نہیں ہون بڑا فرق گاک تے بیچ دے بیچ وا 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 کار سسیدے وچیاں پھوڑیاں نے بلی کان تتا نیو کے چ دے بیچ جی جی کار دیاں تھاک زبان جاندی بڑا فرق گاک تے بیچ دے بیچ اس نے لوڑ تھی انہوں نے کہا دادا پتر پرتی کرا دے فوج کہا جی کرا دے نا پر اے منڈا مل جڑا ہے نا اے گرمی نو بڑا بڑا سمجھا ہے تے نو بردی مل مل دی ملے اچھا اللہ دسو شرطا ہوئے تے دوسرا ہے اب جناب انہوں کھانے لے کریلے گوشت دیتا جائے کیا بات ہے تے مورچا یہ رجدو بھی ہوئے چھامے ہوئے ہاں باز سکھے اہنے جی کی شرط ہو رہے جہاں جانگو کے نیچھٹی دے دے اللہ جس کام کھڑنا جئے ہونے کرو ہونے کرنہ تو اے کارلے جڑی ہے نا اے زندگی دیاں اے نے قدرہ ہار کے سمدھی دنیاں اندھی جاندیے اوہ دے بچے جس لے تہی سچیتے دے گال کروگی نا چنگی جی جی او اس لے اوہ دے جمزہ آئے گا جی ایک بندہ تریا ہوئے تو مگر مگر کتا تریا ہوئے جی تو بندے پہلے نواز دے کے پوچھے پائی جی ایک کتا تو آڈا ہے کہنے گا نہیں جی تو انہوں کس نے پتا ہے میرا کہنے گا تو آڈے مگر آ رہی ہے سی کہنے گا میرے مگر تو سی بھی آ رہی ہے بندے نے کہتا کبرستانچ موٹر کھلو کی کوئی بندے کھلا رہی ہے وہ چھڑا کے لے گیا کہر پولیس نے انہوں پھڑ لیا بقیدہ پرچہ ہویا دالت چپیش ہویا انہوں مجید سے انہوں نے کہا بھئی تو اے کبرستانچوں کیوں چھڑائی موٹر جی کہنے گا جناب میں سمجھیا کہ مالک مر گیا انہوں نے چھڑا لیا گھڑی چال گئی اسی تیز گام گیا تو ہونے پاڑے دے دن سن سے آڑ دے وہ ایک بڑی کرے وہ کڑی کو بہتر کھڑکی کھول دے وہ دو جی سامنے آکھے نہیں پہنا میں بیماریاں میں نمونیاں ہو جائے گا میں مر جاں گی وہ کہنے دی خسمانو خواب انہوں دمے دی بیماریاں جی وہاں نا آئی میں مر جاں گی وہ ہونے چیتے بڑیاں لڑ دیاں ہونے اٹھے تے پھر تے پتہ اللہ ہی پناہ دے ہوئے نا لڑ دیاں تے پھر بولن لگن جی تو وہ انہوں نے چھڑا سپائی آگیاں نال دے کمرے آگیاں بندے بھی دو تین آگیاں ناکھے جناب ایک کرو کہاں پہ پہلے بوہ باندھ کر دے ہو جی پھر جنہوں دام کو اٹھ کے مر دیا ہو مر لیا ہے پھر بوہ کمرے آگیاں کھول دے ہو کیوں جنہوں نمونی آیا ہے ہوں بھار جائے ہزی تے اس سے آپ پہ تو رہے دے گی اس طرح میں باس چی بیٹھا جی تے مائی میرے کوڑ بیٹھی اور مہا کہہ رہے جے بہتا کہہ رہے جے سمنا سی اچھا جو جس لے کجران آلے ہو چلی ہے نا موٹر جی تے مائی کوڑی کوڑ بیٹھی انہوں نے آکھے پتہ تے مانے دا کی لے جاو بلکنو مانا لگت سے میں نہیں کچھ لے نا چائے چڑی کوڑی ہاں ہاں بے ب مانے بدل پھڑ دے مانا مانا روڑی جانو آگلا ہاں بے بے میں کھانٹ پناہ ہو نہیں ہے بے بے میں وہ بندہ لے دے ہاں اچھا او او جی لے وہ آکھے نا میں نہیں کوئی لے نا میری پسلی چھتھا کر دا ہوا دا سیر وڑ جی گا دوانے جی گا میں ان کے در چلایاں بات نہیں تھا میں آکے گیا میں دوانی کوڑوں کر دی ہو دو دوانی ہے دوائی سی میں ہاں بے بے آ دوانی لے ہیں جو پہ کھوڑوں لے کہ کاکی نا پاڑی دی موت ہی لے دے ہاں بے میں ہم مگروں تے لے جی ساڑھے دیس دے مکسی پیچ مرید آمدہ صدا تو ایک گھن رہی پہ جیڑی بھی گھن دانیاں نے کرنی اس طرح بھی کرنی کے لینی تیے تو کانکار تے لینی نویں تو چاجکار وہ تین دابا مارنا تے نون آخر پہ سیانی ہو جا تے سیانیاں بڑی ہیں جنیاں سو جکوں پہلے تے زمانے سینہ کے جدو نو کواری ساتھ گلیاں تو باری جو دو نو آئی بوئے ساتھ ڈبن لگی خوئے وہ اچھا او ای زمانے دن آل نال جاگتے ویخونا دکان داری نرم دی داری کرنی ہے بھیشک نرمیش نار گاک نو سودہ بیچنا ہے مہاں گی جیڑی گلدہ سی ہے دکان داری نرم دی اگرائی بشارم دی چندہ لہر جو گئے چندہ چاہی داری پیڑیاں بناؤنی ہے مسید بناؤنی ہے پدانہ کام کرنا ہے جیڑا کیڑا ہے انہیں گواہ کرنا ہے کہ تسی آپ کھا جاؤ گیاں تسی یہ کر دو گیاں گھلان سننیاں پینیاں دکان داری نرم دی اگرائی بشارم دی پائی والی درم دی دل قیم رکھے کڑمہ چاری شرم دی حکومت گرم دی وہ ہندو دی ایک قرار شکی ہو دی تیدی آئی نا جانیت تو انہیں آو دیاں ملیا بسم اللہ بسم اللہ کہنے لگا جی سونے آگا ہے کہ آگا ہے دل پر آگا ہے کہ جانی مانی ہے کہ آگا ہے آگے پیڑے آگا ہے وہ تو میں سون کے بڑے حران ہوئی بھی یہ کی گالے نہیں کی تھی یہ سمجھی نہیں آئی انہیں آگے کہ جی سونا تے سارے جاگتوں جنہوں میں تیہ دیتی تے دل پر میرا ہویا کڑمہ یہ اندھا بڑا نادکریش تھا یہ تے انہیں میری تی رکھی سوہی تے میرا دل پر رہا نہیں تے کچھ بھی نہ لگا مہل کو تے جانی مان جی اندھے نے نان کے دادکے پی سمان بنن تک شام تک ناز رہنا جی جاں ور لاگ دے سوٹاں کار اورے پرے سارے یب کر کے پیر کار جانا پیڑے ہو ہم آٹڑے روٹی کھا دی دڑکے تو آتھ تو ہوتے یار کیوں کچھ پرانا لگ دا سی لوڑ ویچ بڑا سی انہوں نے پیڑے آکیا اکل مندی دیئے گل ہے کہ سجن تے اندھے نا سجن احسانو سوہ میڑے گل لگیں بھائیں تھا دے تے جولیاں ہونا تے ہو بھی نہیں سجن تے اندھے نا جڑا سجن ایسا ہووے جیسے سری سمان تاالورگا ہووے کہ امندہ زمانہ ہووے تو پیچھے روے جس لئے امندہ زمانہ تے سپائی دے کانڈ مگروں دی جس لئے آوے جانگ دا زمانہ تے بھی آکھ لوں تے سجن ہو دائے جڑا پرچھامی مگونا ہووے وہ ناز روے پرچھامی بندے دا ہنیرے چاہ کے تے ساتھ چھڑ دے ایک بندے دے کیتا بیا تو بڑا وہ نے خرچہ کیتا بلے جی روٹیاں دی کو ہاتھ نہ رہنے دیتی تے لون درہ تکھا سی شریکہ جو بیا کے گل کرنے لگا کہنے دا یار بے لو اللہ کی کڈی رحمت ہے میں پتر دا بیا کیتا تے کڈی ایک خرچے کیتے وہ نہ کہا پائیا ایک خرچہ کیتا تیرا تے لونی ہجانہ دا لگ گئے وہ دادے نے بیا کیتا تو مٹھیائی بنوالی جو لڑو بنوالا ہے وہ جو لڑو بنوالا ہے وہ جو لڑو بنوالا ہے تو وہ جہ لے بندیاں نو دیتے نا کھان لی جانی تو جہ لڑو چاکمان نو تے چھتی جی لیگ پائے جا ٹوٹے نا ایک او نا جو جانی آندا ہے پائیے سلوائی دا پتا نہیں دا اس نے دا سانوہا کہنے گا کیوں کہنے گا ایک لڑو نہیں سو کھان دیتا کہا لے اپے میں ایک وریک بندے کو لو سنیاں کہنے لگا اپے بندہ ہو چنگا ہم دا جیڑا پچھے اپنے ہزارہ لپی یا بنک بیلنس نہ چھڑے اے بے کھو پیو دے جنادے نہ کنے ایک بندے سانگے تجھ سے تو تیری یاد اچھی جو آکے کبھی جاتی ہی نہیں اے انہیں یہ ترخان نے تنی نہ بنایا کہ میں تیرے نوکس کر دیا کہ تیرے لکڑ بگی لگ گی اور سونیاں ویکھن والی تے گالے حضرت میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے جنہ سیف الملوک لکھیا ہے حضور نے مار فد دریا سانا آپ نے کوزچ سمندر بند کر دیا پوراں پگت لکھیا کادر یاد نے پیر مرادیہ لکھیا اجڑے بزرگ لکھ دے گئے نے اجڑے بچے نہ تصفف دے دریا بند کر آپ نے فرمایا کہ چودہ طبقہ تاؤن گناہی تے دکھان کی تے پیڑے با با وümüہ بیدوں کو جنس محمد دنگوں پہنے ایک آپ بندی اپنے کھیڑے پا دیں دی weer اگر کی رلی bij پلکل انسانیت جڑی ہے نا یا اے Truح itہ کوئی جواب نہیں استعمال لکھ وا Student Wat جے ہیں کہ وہ بتے گیا ص�$ جگہ inds دن لگ دا ہےجی تو ضرق käytئے دی کر دنگا جو اپنے اپنے کامدی بولی ہوں تھی بندہ ٹیلی فون کرنے دیا اپنے نوکر نا اپنے نوکر نا سنا بے کیا انہیں کہہ جی کھنڈا پا گر گیا انہیں کہ بیچ دے کہندا جی تیل بھی گر گیا کہندا بیچ دے پتر تو اٹھا گر گیا کہندا بیچ دے پتر زگاوی بیچ دے اوہ کربوزہ چاہے دھوپ کو تو آم چاہے می خربوزہ چاہے دھوپ کو تو آم چاہے بھی ناری چاہے زور کو بالک چاہے نہیں بالک نو پیار دی ضرورتیا عورت مرد ہینڈ جو رکھ دے سوٹے سری چانیاں نے جنہ کامییاں وارشاہ فرمایا یہ ساتھے مسالہ جڑیاں بڑیاں نہ زندگی دے بیچے انہاں دے بیچے انہاں بڑا سب کے جدا صاحب کوئی نہیں ایک دن بیچے چار بندے تو ایک بندہ کہنے گا بچی سی کے ساتھ گالتے پانجو بنگا چار وہاں پیو پتہ نے بے کے وچاری ایک ایسی نار ہاں ان سارے حیران سمجھنا لنگے انہیں آکھیں بھئی جس لئے آئے تو رکھ ہے نا تو اڈا ٹالی جس لئے دھندہ بیڑا ہوں دا سارا اگلے کلے تک بھی آئندہ بیلکور تے جس لئے پار جو بن چاہوں دیا تے پھر اوہی سایا رہا جاندہ جڑا ہے دا اصل ہوں دا تے پھر گالیا پی جنساں اپنوں اپنے جوردت سن جدو اکھلی کاتے چلی دیا بیلکور جی بیلکور ساچی دی گالیا لکھ مال کھلائیے کنجرینوں دلوں کا دی معبوب نہ تھی دیا بیلکور یہ بھی پیر وارس چاہ صاحب دائی شہر ہے کہ جو مردی تسی کہ ایک دن گڑے برسان گیاں اوہ کٹانی آٹھا آٹھا جو اڑ جو نتگری جیندیاں نے اتن دن پکڑیاں جان گیاں اکمہ دے پرائی سیج جو نت چلی دیاں بیلکور کہ انہ ہرنیاں بھی عمر ہو چکی پانی شیر دی جو جو پین دیا شیر دی جو 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 جیڑی ارنی پانی پین آئی آج نم ہوئی تے کال ماری بیلکور چاہ صاحب وہ کی گالی سی کوری بندہ ایک آیا توہڑے پینڈ دی گالیا ہے ہاں ہو آیا جی وہ لے کے آیا پیسے بڑے تو دی ماں نے رکھو آتے توہڑے آتے رات میں اوہ اچھا اچھا ساڑے اوہ منڈا گیا سی بھر ماں پرانی گالیا ہے بہت پرانی گالیا ہے اوہ اپنا اوہ نے کیتا ہو جس لئے انہوں نے مونڈا پندرہ سو لیایا کما آکے دیتا اوہ دوں اوہ دوں تے بھائی ستاری رپی توڑا تے سونا سی بلے 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 تے پندرہ سو رپی ہے تے خریمانہ آجائے میں کال کرنا جی جی اوہ جس لئے انہوں نے کیتا رہا آنوں بابا جی میرے انہوں آکے تے زیلدار صاحب رپی ہے جی گریب آہا ہاں اوہ رات پہے اور سارے کارچو اتھو گوڑا دے نو تھے دنے کوئی نہیں لب دا رات نو کی لب دے اوہ جلے پجن لگے تے دو آکھے تے تینہ نانک شاہی پیسے پہے ہنٹ ہوئے بڑے ہوئے اوہ تینے پہل ہے کہ تے پانچ اٹھے اوہ جلے پانچ اٹھے تے مائی کو اٹھے چل کے وے ملکہ میں لٹی گئی وے میرے دنہ تے رے نہیں رہی وے میرا کاکھ نہیں رہا وے میں دن بیارے لٹی گئی مار سندرے بڑے ہو سمائے اچھا پنڈون وار نکل بھی کوڑیاں تے بڑے سلوک ہوں دے تھا برشیاں تے تلواراں تے کوڑے تے بندوکاں اوہ چور سن اپنا چار جنے اکھیر جلے پرے رال پہ ہی ہونا نو واہر پچھو اوہ کھلو گا ہونا کھا ملکہ راب دیا ساڑے ہاتھ جڑے ہیں ساڑی آر جے کہ سنے ہونیاں کیا کی آنکھل گے گا لے ہیں پہ گیا تے ساں ہی کسے ڈیٹھ تے ہاں جی ساں نو کہڑتے ہیں پہ کوئی شاہ لب سی لب بھی ساں نو کو کوئی شاہ نہیں چار سی بندے ہیں تین ساں نو پیسے لب انہیں دو آکھے تو تے بارہ آنے دا سندیوہ ساڑھا سانتے رہ گیا ایس مائی نو پچھو پی اے کدھ رو لوٹی گا ساڑے پڑے مائی جی ہو سی انتے ہاں تو نو مائی دے بیڑے بیکیا جی دی بالکل تے او دا کاروڑا ایک کوئی پلسط جوانی چی مار گیا ہاں ہے ہاں ہے تے او لیا کے باب نو آب نے یہ منجی ویڑے ہی رکھی ترے کہ دھند پانچ کے کوٹھے تے چڑھ گئی جی اے اوٹرے لوگ آن دے سان پہ جیوں نے رڈیپا نہیں کٹلا ہاں ہے تے اوہ ملکہ کٹیا ہے کہ نہیں ایک تیرا بیڑا کر کے جیتے او ویڑے تو بجی رکھل دا ہے تو رڈیپا بھی کٹ بیٹی اوہ پرانیاں زمانیاں دیاں گھلہ نے اوہ چل دیاں رہیں دیاں اوہ دے بھی سوا دی رہنگا ہے بچانیاں کیا ہے ٹیکے والا جات جننے سامنے تلک لیا ہوئے جات نے اندروں صاف نہیں ہندہ ہاں 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 ہندو جاتنی کو ہاں جی اے باب نانک صاحب دا ارشاد ہے کہ ہندو جاتنی کو ہی چھوٹ چاٹ کرنے والا ہے کھلے دل دا بندہ ہے جو کہ وہ ہے مانو گا جاتنو را اے جنیاں گلہوں نہیں ہیں سنڈے نو واہ بڑا مشکل ہوندہ ہے ایک طرح تے بندہ آپ مریدہ کوڑا ہو جاندہ ہے اوہ تیرا بیڑا گھر پھارو انو اٹمار انو سوٹی مار انو تینا کوش بھی نہیں آتا ہے وہ چپ کر کے کھلوتا ہے بلکول جی تو سب سب جننے دے بچہ کتے دے تاریف کیتی گئی ہے سابر ہوندی ایسی ہے وفادار ہوندی ایسی ہے جی بلکول اپنا فرما دے نمی محمد صاحب جی کہ جس دل دے بچہ دردنا ہوئے کتے اس تھی چنگے مالک دی پہ راکھی کر دے سابر پکھے ننگے ٹھیک ٹھیکا مالک دی پہ ہی راکھی کر دے راکھی کر دے سابر پکھے ننگے چیانیاں کیا ہے جات ماسل جی جی بنیا حاکم خدا بھلے 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 حکم حت کمزاد دے سانپ دینا ایسی یہ گلہ کی بیلکول بیلکول جی پہ جات ماسل جی مسول لائے جات لاک جائے ماملہ کٹھا کرن تے ہاں تے بامن ہو جائے شاہ بھلے ہاں جی اس بھی کام دفاؤنا ہاں ہووے چونس کران دی سیپ تے اکا آتھ بچ ہاں ہاں ہووے چونس کران دی سیپ تے اکا آتھ بچ دانے لیے شاہ تے جامن جات بچ بھوڑ دی ہووے چھان تے نارے مل یہ دے کر تار تے ملکو بھولی واا 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 تے اپنا نیچہ دی اشنائی کھوڑوں تے کسے نہیں پھال پایا جی 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 ککر تے انگور چڑھایا تے ہر بچہ زخمہ ہے بلکو ٹھیک چنٹا چخا بروبری جڑی ہے نا بے چینی جی جی چنٹا دا لگ جانا جی جی چنٹا چخا بروبری جے میں کیلے مڈ کریر والے یہ سجینو وہاں آگے ہاں جی تاں کے لے دا برا حال بلکو چھوڑی تے خربوزہ آپ ہے یہاں چھوڑی خربوزے تے دیکھ پایا خربوزہ ہی ہے نہیں ہاں جی ہے خربوزہ ہی ہے چنٹا چخا بروبری پھر کیلے مڈ کریر واہ وگے تب پچھئے پھر چوٹا سی سریر والے ایک تھا دانیا نے کیا ہے تو سونکڑ بھلی نہ چون کی اور ساجے کا کام واہ چھانڈ بورا جڑا آٹے چو چھانڈ نکل دا ہے نا جی جی او دی بھی سونکڑ بنا کے مکھن دی سونکڑ رکھی ہے تو وہ بھی نہیں پوجھی دی نا جی پوجھی دی نہیں اور تیسا جا کام جڑا ہوں دا ہے جدو بھی ہنگی چھ رستے ہیں چھیں ٹوٹ گی جی بلکل اس کر کے آندا ہے سوکڑ دو سوڑی پھلی ہاں جی جو ترت نکالے جی یہ سوکڑ دو سوڑی چنگی کو بری جان کر لیں گی ہاں جی اور سوڑی سے سوکڑ بری جو آدھ بٹا لے پی اوہ سوکڑ جڑی او پہلی اوہ جڑی تیری ریاست دے دو ٹکڑے کر دے ہو جی بلکل یہ تے گل بنی ہے نا ایک کہ تے آگے ملے چرے ہی کوئی اپنا بھائی تیسی پھر تو ترتو ہی ہاں 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 تے نو نچھاں تماکوں بنا ہوں لڑکیاں تو کی ہویا نچھاں ہوں لڑکیاں اچھا دے اوہ 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 تے ترن لگی نا ملکنو اوہ دے پاڑے تے اوہ اسی نا کہی اوہ دے پاہ دا ٹھوٹا ہی دریاں ہوں دا ہے ہاں جی اوہ دے ماہ آئی لیا ہے جلی ہوں ویڑے یا ڈالیا نا اوہ لڑ دی سی جی اوہ کامہ کتے ہیں نا لڑ دی ہوں دی سی والے اوہ جلے ککڑوں نے کچھے مار لیا کہن گی لاؤ اللہ بھیلی بے پیڑے ویڑے آ لے ہو ہاں ہے اوہ میں ککڑ لے چن لیا ہوں اترے ہو اوہ اٹھو گے دے ملک بیٹھے گا لے دا سر کری زمانے چندہ سی ٹھگانے اپڑے ککڑ رکھے انہیں ہاں جی اسرامہ ہوں دیا نا جی پرانے زمانے اسرامہ دے کوڑوں نے ناڑوں ناڑکار رکھے انہیں اوہ تو جہلے ککڑوں سکھائے انہیں جہلے بارہ دو بجڑے نا رات دے تو انہا بانگا دے لگ پہنے ہاں مسافرہ سمجھنا مسافرہ سمجھنا پہ یہ تے شیر شارو چلی جاں انہا اٹھ کے سفرے پہ جانا راج لوٹیا جانا اس سے طرح اے تھاگون دے سن روت کسار تو گڑ بڑھنا جھنا ہوں پہ جانا ہوں اسے تے تیکتی چالیں 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 میں انہوں پہنچ جانا ہوں دن چڑھ جانا ہوں دن چڑھ جانا ہوں وہ بڑا تے پہنچ جانا ہوں بھائی میں مر گیا ہوں میں بھوڑا ہوں چل نہیں سکتا مجھے دل ہی لے چلو اچھا انہاں بے جا کے گارتے ہوں نے پہلی گارتے بہا جاناں دیساں تے اکھیلتے ہیں مگر تھوڑے کلے دو کالیاں دے فراصلے تے کھالیا اپنی بھی گھڑ تو لیا ہونی دے اٹھا گوڑے تے انہیں رات کر دیا نا نا ہے رام مجھے اس دنیا سے اٹھا لے جی لے آکھنا تے گھڑ دی ٹوکری چکا دی نی نا لی جس لی آکھنا نا اٹھا لو اوہلے ایک ٹوکری گئی جی لے ساری گھڑ بھی لی ہو جانی تو انہیں صویرے جا کے بیکھنا تے گھڑی بھی لی تو گھڑ کے در کے آکھ نے کہا ہے رام مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اور رام دے چکر جی لے گیا تو بھائی تو اے اس کر کے بندہ جڑے نا یہ دے بڑکی خطرناکی کوئی شہر ہے کوئی دنیا کی چیزی ایک واری میں گیا پاغل کھانے دیکھن واسطے اچھا تو عام جاندہ رہی نہیں ہاں جی پہ پاغل کھر دے کی نہیں میں ویکھا دی ہوتھے تو دیکھا کی پہ ایک پاغل بیٹھا ہے درام جا دے ہوتھے اچھا تیری چاروں دے آلے دو آلے اوہ پاغل کہنے دے ہاں پہ میں بادشاہ اوہ کہاں جی آلی جا ہے تو جاکٹو صاحب میرے نال ساں نے مہکہ ڈاڑ ساں ایک ہی گھر لے کہنے دا انہوں نے تینا نوارے لائے آئے بادشاہ بنے آئے باقی یہ دے بجیر اسی نگر لگے ہونا سانی کرا دو بادشاہ دے ہونا نگر ایک پاسے مہکہ ڈاڑ ساں ہوئے بیکھو ایک پاغل نے تینارے لائے تو دو اور تو ایک قتہ پاغل بھی سیئی بھی اوہہہہہہہہہہہہہ انہوں مان نہیں لاؤ بیکھو نا میں مریضہ مجھڑی تو انگا لاندھا ساں جی جی کہ بندے دے اے خیر چنگی ہوئے یاں اوہ دا ایمان ہو جائے کے میری آت بکت یقین ہے میرا میں اس دنیا تو چنیہ جائے ایک تھوڑا جا نقشہ میں میں تینا سناؤنے لگا پیر وارس شاہ صاحب نے بی بی ہیدہ جس لئے آخری وقت ہوں دہتے اس لئے دیکھ نقصہ کیچے آئے آپ فرماؤ دینے او بی بی ہیدنوں کت کے وچڈو لیتے بے کھولے چلے نے وارو وار یہ نیک دہ دین زبان دے وچ کلمہ تیرہ با بکش دے امتہ ساریاں کیا ہوتے تے ڈولی وچ مصیت جا کے رکھیوں میں تے ملا سد کے صفا خلاریاں نے تو اے رب غریب نواز سچاؤ تیریاں قدرتاں باج شماریاں ہیں تے باپ ہیر داو کبر دے نیک اور بیٹھاں تے لہد ویکھ کے تیو کی کماریاں نیتیے بیکھلنی کر سہریاں دا ایتھے تاک نہ بوہے نہ باریاں سبحان اللہ یعنی اے آخری تو اڈا مقام ہے جیتھے تُساں جا کے انتہان دینا ہے میں کہنا ہے جی نقصہ جو کھچے دیتا پورا کبر دا اور جس وقت تیر کروں تو ری دیا اس لئے مودہ سماؤں دا ہے کہ جات یہ انتہان دے اتھے چالکے قابلیت بھیکھی بھوکھی اچھی نبی بھیکھی بھوکھی اچھی نبی پر ایک رہی مانما جب جیوڑا جموں کے بس پڑے تب پت رہے چینا اس لئے مولا عبرو رکھے وہ تیرہ انتہان دا ہے یہ جیوڑا جنادہ ہوندہ نا جی اور اس سے طرح اگلیاں کیا ہے کہ جس لئے کو مر جا انہوں برا ناکھو انہیں اس لئے پولنگ ہونڈ لگ پہنڈا ہے ملکہ انہیں ووٹنگ ہونڈ لگ پہنڈا ہے اور جی کو آنڈے نے ہاتھی مویا سوا لکھ دا ہو جانڈا ہے جیوڑا لکھ دا ہے مرد آدمی مویا کا اڈیان دا نہیں دو جتا ہی مول پا جانڈا ہے کتے ایک جدو ووٹ پہنڈے انہوں نے ایک جدو راشن کارڈ باندھا ہو مویدہ بھی بہت پہنڈا ہے جو اسی لوگ زندگی دے ہونڈے تو ہی یہ سوچ پہ جو کہ بھئی میں مر جانا ہے پھر تو ہی دنیا دا کو کام نہیں کرتا ہے نا جی پھر زمانے دے کام تا بچے ہی رہے جاندے ہیں تیرے پتر جی ہونڈے رہے ایک بندہ تھی نے جی یم لاجیا پندوں آیا چوری انہوں نے کول تا انہوں نے اپنے دفترچی نوکہ رکھ لیا تیرے پڑا لادلہ جائے ماں پہ اندھا لڈکا جائے پوت انہوں نے کنٹی بجائی تھی اندر آیا انہوں نے کہاو اے پائی او پکھا باندھ کر لے کہ اندھا چلن دیو تو آڈی کے لی توڑی اوڈنڈے ہی ہے لے لے توڑی اوڈنڈے ہی بھلکنو پہ مطلب یہا پہ میں مخاول کیتا ہے ہاں مخاول کیتا ہے ساڈے گجرات کو لے کہ جائیں ٹکی دی دی تے لانا تویت پایا مچھان وقت دیتا چنگا جوان تے تھلے ہوں لپا ماریاں جس لئے تھلے لاؤں تے ترے جو لوئے بھی کرسی جو ری چھاٹا گوندہ نا اے ترہ ترے اچھا تے قدرت خدا دیو کڑی کانی اچھا دولنے ہی روپس ہو جائے جس لئے وہ آیاں نا کڑیاں کو جائیں لینٹے واکھ نگیاں نیوارے اچھا لب ہوئی نہیں کہاں نیاں مارے اچھا لب ہوئی نہیں کہاں نیاں ان مراسی نے کوڑی نہیں واگ پڑی اسے گاہو کے آخر گاں بی بی کوڑیوں لے تے تہ دو ہی جاڑیے لے لڑا بھی جلو کوڑی تو لچھا بیکھنے لیکا پاو دا کمان اے مسالہ دنیا تو تے بندیاں ہونڈیاں بندیاں ہونڈیاں تے چل دیاں رہنڈیاں گاجر گوڑا نہیں پہنڈا تے دے کجھناڈیاں ہونڈیاں اتھے وہ چلا گیا ریشتہ کنا ہونڈے ایک لڑکی سے دو تے نکھاؤں دم ہوئے تے اوڈا ریشتہ لے کے چلا گیا جو منڈا ہی ہوئی دو آج جو سی دو ہی ہیں بڑی ہیں مارک کہنے گا آوے سینبک شاکی در آجاب ہے بسم اللہ کی آلے خیر ہے کہنے گا یارے لڑکی تو آنڈی بھی بڑے اپنا ستارے آلی آتے کہ اللہ نے سانو بھی بکتہ آلہ ملڈا دیکھتا ہے کہ میں آنا بھی بی بی نو آکھو تیان کرے تے بھی نینگر مار ستے تکے نہیں گا کہنے گا تیرا کامل یہ دس انڈیاں ہیں وہ مسئل پڑھ کے دو تے نو مار چکے ایسی نا ہوتے ہیں کہ او ایک گالی جڑی ہونڈی ہے نا تناج کرنواری گالی کہیں باری بھی اہاں یہ سوان کوہاں تے چلی جنی بیکھو نا انسانہ سینیاں کیا ہے کہ جے تُسی سمجھو کہ توکھا نہ کھاؤ ہاں جی جے تُسی سمجھو گالے اے پی چاوڑی جی توکھے آری گال سوڑڑا ایک بندہ سی اپنے نوکہ نو کہہ نگا سونیاں فریج جے گا نا انہوں چنگی طرح صحاف کر دیں اچھا انہوں نے کہا جی تھی کہ کار دیا گا وہ اپس جس نے آیا انہوں نے کہا بھئی چنگی طرح صحاف کر دیتا کہیں دے دی پھکا نہیں رہا انتہا کسی چیز دا ویسے آپ سو آتی سی انہوں نے وہ صفائی لارے وہ صفائی کر دیتا او میں تنو آنڈا ساں پی جے اتسیانیاں کیا کہ جے بے کھو کہ تو انہوں توکھا نہ لگے جی تی 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 تکانہ تو پاپ اچھ لو اچھا کہ تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ کنا کنا فرق پہ جاندہ اور تو آنڈی تو بھی یہ سمجھ جائی جی بے کوردوارے دی ویسے کو کبھوٹر آبیٹا انہوں نے چکڑا پہ گیا سارا جنہیں گرانکی سی انہوں نے ساو کٹھے ہو گیا انہوں نے کہا یہ درسوپی ہے ناریا کے مادہ انہوں نے آکھا بڑے نو جو پچھو گیا نیران گیا نیران سندیا گیا انہوں نے بے کھو کہیں گے لیاونا اندر دانیاں دی موٹھے انہوں نے دانیاں دی موٹھے کہیں گے کہیں گے بس بے لو جے تے چوگدیا ہاں جی تے کبھوٹرییا ہاں جے جے چوگدہ تے کبھوٹرییا دا سپیوں نے دو آئی چوگڑنا چی ایک ایڈی کھا لے ایک ایڈی کھا لے حضور حضرت علیل اسلام نماز واسطے جا رہے ہی تے وقت بڑھا تانگ سیاں سندھی نماز دا جس لے جا رہے ہی تے ایک یہودی نے جان کے کافر جو سندھی دل دے انہ آپ تے سوال کر دیتا تاکہ انڈے کے لے جانور دے دے نے تے بچے کاؤں دے دے جی آپ نے ایک سیکنڈ سوچیا آپ در یار سان سمندر سانے لگ دے بابی علم سان نبی علم دا گھر ہے ہی در اسل دا در ہے آپ نے فرمایا جس چیز دے کان بار نے وہ بچہ دے گا جدے کان اندر نے جسم دے و اندر دے گا واہ واہ سیانے آجی ارک کٹے ہوں دے یا آپ نے فرمایا ایک بندے نوں اندر لیتا گیا قید کرتا گیا پہ باہر بندے نے پوچھا ہے اس بندے نوں کھانا کن تھو بھی جائے گا فرمایا کہ یہ دی قضاء آوے گی کہنے گا جی ہاں کہنے گا جدے دی موت آسکتی تیدا کھانا بھی اتھے جائے گا رزق اتھے جائے گا ہاں ضرور جائے گا ہاں جی او جی ارزے اپنے ایک باری سیانے ہیں نا جی سیانے ہر کل گاک لیندے بندہ ایک تریا جاوے بیڑی چبیا کہ انہیں جانا سی کہ نال ہوتا بیٹا سی اہن جو کر کے بیڑی چیتیاں ماریا تو پانچکے تھلے ہوت رہا ہے پتا وہ کہنے دا تم ہی آ جا کہنے کہ بھائی کیوں کہنے کہ بیٹا یہ بیڑی پار نہیں جانے کہنے کہ بھائی کیوں تسید دعوے کرن لگ پہئے ہو ایک ہن کو سکتا بیڑی پار نہیں جانے انہیں مخلوق کہنے بیٹا یہ بیڑی پار نہیں جانے انہوں نے کہا اچھا جی دیکھ لینے وہ جو سنا گئی تھا یہ جو بیڑی مجھے ڈھوب گئی انہوں نے پوچھا بھائی تو انہوں کے میں پتہ رکھا انہوں نے کہا جی یہ دیکھ سی بیٹھا باندر باندر کو انسی بکری بکری جنال سان کوڑے میں ویہ لیا تھی پہ باندر نے باز نہیں ہونا شرارت تے کوڑے بدر جانا تے انہوں نے مار مار کے پاڑ اس بیڑی نو ڈھوب دینا جس لئے انہوں نے زندگی دا اصلی پتہ لگ جاندہ تے اہلے زندگیت دی خرچ ہو گئی ہے وہ گئی ہوتا ہے جہ تو کھان دا سواد ہوندہ دندر ٹوڑ جاندی ہے جہ تو ویکھنے تا چاہ جاندہ اکھاں ساتھ چھڑ جاندی ہے جہ تو رہ گا سواد ہوندہ تے بندہ چلا جاندہ بندہ چلا جاندہ وہ تے بھکل مار کے ٹوڑ جاندہ باد قسمتی جڑی ہے کوڑے تے سوا روکے ہوندی ہے جہاں تے پیدل جاندی ہے یہ انسان کیونکہ آپ انہوں دعوت دیندہ ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تے جنا چر انہوں تسی پتہ نہ دا رکھو گے ہاں جی ویلے دے کوڑے دی واگتے آتھ میں رکھو گے مرکیاں نے تو انہوں کا دی چرن نہیں دیں تے بیلکوٹ سیتا ہے تُسی بے کیا کہ پکھا جڑا پیٹ یا نا اکیسے دی نیجے سوندہ تول دی آواز بیکھیجے نا اوڈا ٹیڑے کھا دی ہوندہ نا بیلکوٹ ہر وقت تو دی چو آواز ہی نکل دی نہیں دے پکھا پیٹ پیٹ نا پہیاں روٹیاں تے سب بے گلت کھوٹیاں جدو ہنین پران نہ روئے تے سب بے سوڑے ہوئے ایک ایک قرار شہی تے با سچ بیٹھا جی جی انہیں کونسی بندوک جی انہیں ایک بندے نے بیکھا پیٹ تیتر باہر چو گھنڈا ہے انہیں آکھا اوے لالا آ دا ہیوں تا بندوک بہت تیتر کیا پر جا نشان دے بیٹھے لے جی آہ کہنگی جی میرے کو کار تو اس تین نہیں اے کیوں رکھی کہ جناوی تیز کہہ کہ لی گھوسہ آجند ہے کہ بندہ کہ تے کوئی فیاری کر دے تے وہ دے تو بچن وقت سے رکھی ہے ایک بندہ تھی موٹا ہیا ہے انہوں نے اکھے ہوتے انہوں کی فیدہ ہے موٹے ہوں انہوں نے اچھے لیا انہوں نے اکھے یہ بڑے فیدہ نہیں کہتے میں تو پجیاں نہیں جاندہ یہ کو مار جاتے ہوں کہ میں مگر نہیں پھر رہا کہ میں ہر ویڑے فاسدہ ہی دینا اس کر کے میری سیتھ چنگی ایک صاحب سی اگریز انہوں نے ایک قرار نو پچھا ہے سیتھ یہ ہمارا بندوق کس قیمت کا ہوگا کہنے کہا جنابا لکڑی دی تو کوئی قیمت نہیں تو لوہا پنجہ چور پنجہ دا ہوئے گا گڑی کھوٹیاں لال نہ پائیے نہیں یہ کھوٹیاں لال پا دیگی نا ایک وار ایک بادشاہ نے ایک منجم جڑے ہوں دے نا نجومی انہوں نے پچھا کہ میری باقی عمر کی نہیں کوئی جی انہیں جواب دیتا کہ کوئی دس کبرے ہوئے بادشاہ فکر مند ہو گیا دنیا تو اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اتھے جدہ دل لگ جائے فاس گیا کہ کون جان گا یہ دنیا اچھا کہ او بادشاہ وزیر نے پچھا بادشاہ نے بادشاہ سلامت کیوں بڑے اداس ہوئے کہنے کہ نجومی نے یاد درس ہے بڑا دانہ آدمی ہے سیانہ انہوں نے کہا تیری عمر دس سال ہے وزیر کہنے کہا اچھا ہو بے کہا جی یہ کہیں گا تو کوئی گا نہیں انہوں نے پچھا نجومی نے تیری کنی کے عمر ہے کہنے کہ جی میری تیری کافی عمر ہے انہیں ماری تلوار ہوا دا سیرہ ہو جا پیا وہ کہنے کہ بادشاہ سلامت جی انہوں نے اپنی عمر دا نہیں پتا انہیں تینوں کی دس سال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اوٹھتے سوار مدینہ منورہ چنانگ رہا سی تیہ یہودی نے پچھا محمد تیرے اوٹھ دیا کنیہ لگتا ہے انہوں نے پچھا تینوں نہیں پتا فرمان لگے میں بڑھایا علیہ سبحان اللہ تحقیم تو بغیر گالے نہیں کرنے حضور پاک نے فرمایا کڑے پہ آتھرہ کے پانی نہ پیئے تو انہوں کے لئے دستی ہے تو انہوں نے جا گلاس پی رہے ہیں بیسے دیکھو جی نبی دیزاد بابرکات نے سرکاری تو عالم نے کوئی گل ایسی نہیں کیتی جے دن آل اے پتا لگے پہ آپ انسانہ انسانہ دے بچ رہ کے مخلوق دے بچ رہ کے اشرف مخلوق دے بچ رہ رہایا سبحان اللہ جی آسنل تقویم بنے رحمت اللہ علمین بنے مولا کریم نے قرآن دے بچ آپ دی تاریخ فرمایا تیرہ ہی ذکر بلان گیا اس کر کے بندے نو اس گلتے رہنا چاہیدہ ہے کہ مولا کریم سب تیرے واسنے ایک وریک آدمی صداگر سیتے سفر نو چلیا جی اپنی بیوی نو پچھن لگا تیرے لیکن ایک جنہ دی خوراکدہ انتظام کر جا ماں انہیں جواب دیتا جنہیں دن دی میری زندگی ہو گئے وہ صداگر کہن گا تیری زندگی تے میرے آتھ چلیں کہن گا میری روٹی بھی تیرے آتھ چلیں خدا مند کریم کو دو میں تاریخان مولا کریم مصبل الاسباب بھی ہے اور مطلق و رزاق بھی ایک بندہ تھی جی او کسے دیکھار کاما دیکھار دی جڑی مال کا زینہ جی ہو تو نراز انہیں تو ہر وینا کام کراؤ دے لینا کہ زیوینا بندہ آکھ بھی جاندہ کہ انہیں ساڑا اپنا کے ٹھیکڑنا پی جو تو انہیں ساڑن پا کے دینا بہت برا پا کے دینا جی آلو پکے بھی چالوی ہے نہیں خالی شورا پا آتا اک گیا بندہ بھی کھا کھا کے انہیں کہ میں انہیں نا دی نوکری نہیں کرنی اور مائی نے انہیں ساڑن پا کے دیتا ویچھ صرف ہٹی گھوٹے اوہ دھانیا نے کہا آنے اتر رو نے کہا آنے اتر پا دھا ہوا کے گھٹو ماریا پور پڑی چھو نے لونو آر جگا ہے ہارہ باری گھٹو گھٹو کہا ہی کہ ہاتھ رکے تو گھنگ گھنگ ماریا کھندا جنن دیتا سایی نی جنن اکھیر کیٹی صحیح ہوئی ایک بڑا واڈا ڈکیے فیٹوں تھی کوئر ایک بندہ چلا گیا کہ گریب نوازم ہے وہاں نے آنے دی نوکری دیتا انہیں کہا پینا تو کثے کثے نوکری کی تھی آنڈا جی دو برس تیک وکیل صاحب دے کورنیا تیک ورہ میں پول سچ رہا انہیں کیا ہے تو فیادے ہوئی انہیں ہوتا تھی ساڑھے ہی سمجھو گروچ رہا ہے ایک درہ دا تھی ساڑھے کوری رہا ہے نا وہی بندہ گلہ بالدیاں رہنگیاں بازے چلتا رہنگا مسئلہ بندہ سی نا جی بندہ تو نہیں ایسے سارے بندے سی اور گلہ بڑیاں کردہ سی تھی جھوٹاں کرے پہ آنڈا سی دو مسکین جا بیٹھے ہونا دے دوالے ہویا ہے جو لگا جبتاں کرنے جو لگا جبتاں کرنے سوندے رہے سوندے رہے ایک اندہ ہوئے موڑیا ایک اندہ ہاں شاہ دیا ایک ایتا پتر ہے ایک اینا جو ہاں ایک اندہ مہنو دا اپنا ہی داگ دا کہ جدائی لیا جبتاں کرنے چاہد پتہ لگی جاندہ نا گلے مریدام دا کہ موٹی منکے دا رنگ کو تے اکو کاد دو ہاں دا تے جدو انہ دی قیمت پائیے پھر پاڑا لاکھ کو ہاں دا بھلے ہاں جی اکل دیاں کہہ پندہ نہیں بننی ہیں اندہ میں نے یاد آگیا ایک بزرگ کوئی صداگر سی مر گیا جی جی تو ادھے تین بچے سی جی جی یا تین ادھے وارث تھا کوئی محمدہ پتر کوئی جوائی کو پھوپیدہ کو دو تا کو پتر جو بھی سی انہیں جائداد بھی کافی چھلی تے جائداد دے نال ستارہ اونٹھ ہونے چھلے کہ اے بھائی تسی تقسیم کرنا ایکنو انہ ستارہ اونٹھا چو ادھ ملے ایکنو نامائی ساملے ایکنو شیمائی ساملے اد ناما تے شیمائی تھلے نال ایک شرط لکھی پہ نا کوئی اونٹھ بیچنے تے نا کوئی حلال کر کے تقسیم کرنا پورے تقسیم کرنے بھلے پورا مہمہ بنا کے ہوتے ساملے رہا کرتا ہے اوہ مہمہ ایسی کہ کسے ایسے مقام تے پہنچوں جتے اکل دی ہو کمرانی ہو اوٹھو انہوں اکل ملے انہوں پتہ لگ جائے پی اکل کتھو لے سانو بھی بڑے تینی اکل مان ترپے جس لئے ترپے تی اوٹھا اپنے لین ستارہ دے ستارہ دے ترے جا رہے کسے دور دراز بغداد کے بسرا کے موسل کے کے لے کہ جائے ایسے کازی کو جی راچ ایک بندہ ملیا جی پجہ آوے سارمان جی بددو تو انہوں نے پچھیا او بھئی اچھے میری اوٹھنی تے نہیں ویکھی تو ہاں جان دی ایک کو نا چو کہنے لگا وہ کانی سی اکھوں اکھے آخو دجا کہنے لگا کہ او دے سونوالی سی جی ہی ہرا ہو تیسرے نے پچھیا ایک پاس سے ہوتے شیط لگی سی تے ایک پاس سے کھنک لگی سی کہنے لگا ہو کہنے لگے نہیں ایساں سے نہیں بیکھی لاتا او ڈان لے کے انہوں نے دوارے اوپیا پھر تسری ہوریا ایک ایک لفظ چھیک دسیا ہے تہ تسریہ دیو ایک ہی انہیں بجارن اٹھیا ہوئے میں تے تو انو کازی کھڑنا ہونا کیا ہی تے اگہ ہی کازی صاحب کھل جا رہے ہیں ہاں 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 تُرپو تُو ہی ساڑھے نام او بھی تُرپ ہے جی اگہ وہ ایک بندہ ملیا انہیں اکھا پائی کوئی جنانی تے نہیں بیکھی جان دیا اچھا ایک کو نا جو کہنے لگا عورت جلائی سی ذات دی اکھے آخو آکھے لگا اگواہو کے جاری کرو نکل کے جاری نے چوری اکھے آخو تیسرا کہنے لگا بچی بچہ انوارا سی اکھے آخو کہنے کہ نہیں ایمان نہ رہا تے نہیں بیکھی رہتا ہے اوہ ہنیر سانی دا اک تو لے کے سو تک تُسھی اڑیا تے ٹھیک تے سو سانیاں نشانیاں پکیاں تے پھر کوو پہ اچھاں تے بیکھی نہیں ایک کس طرح منن چاہا تھا یہ کاری رہا تے پیش ہو گئے دو میں مسئلے انہوں نے مسئلہ تے تقسیم بڑا رہ گیا او مسئلے پیش ہوئے کاری صاحب نے بلایا کہنے گا بچ تینوں کے سر پتہ لگا اور ڈاچی کانی سی کہنے گا جناب انہیں نہیں دے آلے پاسیوں پتے نہیں کھا دے سجے پاسیوں آپ نے کھان دی گئی یا کبھے پاسیوں جیسٹا سی تے میں سوچیا پہ ادھر دے پتے کیوں نہیں انہیں کھا دے کانی ہی ہونی ہے دجا کہنے گا جناب گا لے آپ ہی ایک پاسی کیل گیاں ترین جاندی ہیں تے دجیہ اکھے آلے پاسی شاید دی ہیں مکھیاں دی گیاں میں سمجھیا یہ در شاید لگیاں انہیں در کنکوں نہیں وہاں یوں جو کہیں جو کاری جو پیرہ اٹھو زمین نکل دی جائے تیسرے نے کہا جناب ایک تھا زمین تے بیٹھی ہے ڈاچی جس لئے اٹھی ہو دا ٹیٹی جمین نہ لگا سی نیتیا کہ اوٹھے پاتھی کی بڑھیں انہیں تے ٹیٹی جمین نہ نہیں لگا انہیں اس سے طرح کیا کہنے کہ جناب اے عورت دے پاب لگے اٹھیاں چوک کے توڑیاں جلائی جلے تانی تاندی ہیں صرف اوٹھیاں چوک کے توڑیاں اور کوئی عورت معاشرہ نہیں توڑ دی دیکھو مثالنا نا ہاں جی ہاں او دا قصد ہے انہیں انجھیں توڑنا اور ناڑی او عورت دے پیر پنجا جڑا سی اور تردی دا جڑا کھرا سی اور پیان پر یہاں سی کہ وہ پیان مڑ کے بین دی جاندی سے انہیں پیر عرکت کرتا سی تیسرا وہ جد اکتھاؤں نے بیٹھی یا حاجت واس تے جو زمین تے دھویں تلیاں دا آکے اٹھیا یہ دا مطلب ہے کہ جسم دے بچی بچہ انوارا سی وہ زمین تے ہاتھ لونے پہ ضروری یہ توہاں سوچیا ہے ورنہ سا عورت ویکی نہیں اکھل ماندے جیڑے کازی نے ہاتھ جوڑے دل چون پی انہ دا میں انصاف کی کرنے یہ جڑے میرے انصاف ہی زارا کھو کے لے چلے نہیں تے اکل دے سمندر نے وہ کازی کہنے گا اچھا بھی روٹی کھاؤ پھر کرنے ہیں وہ ڈاچی آ لیں تے بڑی آ لیں تے پہتہ پہ جاؤ میاں اپنی چیزیں لبوئے نا دا کسور نہیں کار جا کے اپنی تی بڑی دانیشن پچھے پھر یہ ہے ہو جے بندے کائنے میں کی کرا میری تے جان وقت جی پہ گی انہیں بی بی نے پچھے کیا دے نہیں کہنے گے باہر ہونا دیا اوہ سامنے جڑا ہے نا جی جی میلی اوہ دے ستارہ اوٹ بائی چھے نہیں ایک کتار چھے اے گلے ایک دا ستارہ اونٹھا چوات دے دو جی دا ناما ہے تی جی دا چھے ما ہے نال اونا دے شرط ہے اونا دے باپ نے لکھی یا اونا دے مدورگ نہیں اوہ انہیں لکھیا کہ نا کوئی اوٹ بیچنا ہے تے نا کو حلال ہوگئے چھے یہ مہنگی کرنے ستارہ دی تی ہوئی نہیں سکت دی باندے ہاں جی بیٹی بھی بڑی سیانی سی تی ہی قاضی دی تی بلکل انہیں کیا باپ تو بالکل سکر نہ کر رہے جی بلکل نا جی جتھے سونہ ہاں تاردہ ہوگئے اوہ تے کردہ اوہ تے ہر بینا انصاف دی گالنوں دی تی تے اس بی بی نے تے سکھنی تے گالنوں انہیں غلام نا حکم دیتا کہ تُ ایک اوٹھو سکھنے اوٹھا دے بیچے لہا کے بعد جی جس لئے انہیں تینہ نوجوانا ننبار کردیا کاضی نے تے کیا بھی اوٹھ گی لوں انہیں کلی انہیں کہیں اٹھارانا کہا انگیج دراؤں ہے جدار دے نو اوٹھ تو لالہ وہ نو اک پاسے کر لے چھے میں سیارے نواکھا تُو ہاں ہمیں تین اوٹھ تو لالہ ان دیتے تین جڑا سی تیسرا ناویں سیارہ نواکھا دو تو لالہ نو تے چھے پندرہ نو لے جائے اوہ آش آش کار اٹھے کائی صاحب نے کہا اے میں نہیں کہہ سکتا ہے میری بیٹی دی صاحب اکر مندی جی اوہ اتھے لیکن نہیں شدادے آتھ جوڑ کے کھلو گئے صدا کردے بیٹے کہ سادے باپ نے شہدے سی واسطے اس کارزہ وہ اکر کاؤنلی پیجیا سی یہاں سانو کے جنہوں غلام راکھل ہے یہاں اوہ صاحب زادی سانو دے لے کمال ہے تو یہ کوئی گالے 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 دے بچ کنہ اثر ایک کو وقت تو دینے پہے کے زندگی رو کے گزار دے بندے ایک بندہ قبر دے اٹھا ہی مار مار روے ہو بھے مار کیا ہوئے کی ہویا تینوں کو پیو مار گیا ہی پہن مار گی ماں مار گی کی ہویا تیرا کہنے گا نہیں جڑا ہو جڑی میں ہڑ بڑی کی تھی ہو دے پہلے خسم دی یہ قبر یا میں نہ تو تے مر وارے آنا مرادہ مار گیاں میں نو کی وقت پا گیاں دوستو میں تیز کر کے لون دی کوئی بندہ سی ٹیڈی گرام دا باؤ اچھا آج لے ٹیڈی تار باؤ تار باؤ تھکیا پٹیا کہا رہا ہے تو جنانی ہو دی جون تو سکھ بھولن لگی کو دی ماں دے کو پہن دے کو آن گوان دے عورتان دی آتا تندھی آج آج موسم بلا خراب ہے میں کپڑے دیوہ بچیاں نو آیا میں بہو کر دکی ہانڈی چاڈی منجیاں کسیاں یہ واہ ہم لوگندہ دے کوئی کھومپھی آہ ہیا کوئی بچال پئی ہے ہاں ہےressاح آج موسم بڑ香 آج بنتا ڈھیڈھ کہنٹا بیٹھا سون دا رہا تو ان لوگردا ٹام ہی گھ村 اورrogہ دے ہیں کہنزا میں یہ سوچنڈے ہیں جہ تیری ان کتے تار بینے ہیں ان ہی ہے تو دوستو ستیر میں یہ لگے تیریا تنکھا تھا میری پہ اوجی حماسی تنکھا ایک کراچی ایک پھان سی رکھسائل ناغ ٹances تنکھا ہنا اٹھتی کہ تے آج earn Warm اےلام ، خان صاحب ہماری تیہی بڑی لادلی ہے انہوں بڑے خیال نہ رکھنا کہنے گا خوڑی اس طرح رکھے گا کہنے گا دیکھو میں اپنی پہن واسطے بہت بہت اچھے کپڑے لیا ہوں دا ہندہ چیہ اس کو بہت بہت اچھے کپڑے لیا کے دے لیں کہنے گا خو بہت اس طرح ہی کرے گا انہیں کہا میری پہن کھانے بہت اچھے کھان بھی ہے کہنے گا کوئی یہ وہ تم ٹر ٹر کدر کرتا ہے نا اپردان گھسے جا گیا بھی مہماری س کہتے ہیں نسخی داس داس کیوں نے کہا وہ کہنے گا خو ٹر 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 نہ کرو ہے مرد کا یہ ایک زبان ہے تو تمہاری بہن ہے تو ہم بھی بہن سب سے کیلئی زادگی ہے ایک وار یہ خبران چکے ہیں سڑاؤن کے مارد کے ملکلی خبریں جی جی کہ جی آگ لگ گئی ہے اور ریڈ لائٹ ایریا ہوتھے گاؤن والیاں ہوتا ہوتے آگ لگ گئی ہے تے بڑی مبارک باد ہوئے کہ عملے نے چھے کہنٹے دی کوشی نہ دو ساکتے کابو پانے ہو گیا لیکن گورنمنٹ کو اب مشکل پیش آ رہی ہے کہ آٹھ کے اچھے ہو گئے عملے تے کابو نہیں پایا جا رہا بندہ آیا جی پر گیسوں کار اپنے جو چار پانے سال کے تے باہر رہا کے آئے تے بال جدا چکے ہو سانا دو سانا دو سانا دو ہے کبر ہو گیا ہاں جی تو آیا تے بڑے بال بتایا ہے تے بڑا صحاب تے پتر روماں کبھے پتر تیرا پے ہو ہے وہ شکین نہ کرے اور آٹھ کے بچے اپنی ماں دینا لما پے ہیں کہندا ماں اللہ نے اس مان کیوں بلایا کہنے کی پتر اس واسطے پے اوپر یہ بلاواں تھے لینا تے کہندا بلا کے بے آئی ہے اے بلا کے رہا آگی ہے اچھا او گلے اپی ایک سرداری سی موٹر سائیکل تے جا رہے تے اپنا نالو نموندین بھی با دیا موٹر سیکل تے آگے دو تین سردار کلو تے انہاں آکھے سناو کہا کہا جی ہوا دا جاگ دا گلہ گلہ کر دا انہاں کہا پہلا تے گلہ کھا سا جنو دیا سا ہوا دا تاؤڑ سنڈی کی تیا انہاں نہیں کھا دا انہاں سمجھیا کہ ابو پیچھلے پاس سنڈی تو موڑ کے پیچھے لاؤں نچور دے تالہ موڑا بارے بارے جائیے میں آقل والے آنے اچھا جی ایک باری سردار چینل چلاؤ دے بڑی تے 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 ننگے تباہ سارتے دیکھے جناب نہیں کھلو تھی پھر روزہ کھلو تی شاہ کر کے ننگے تیسری بار ہی واپس آکے انہوں کہا دا میں نوں پچھانے آجے کہا دی نہیں بیزی نہیں پچھانے آجے میں ہوں یہ جی رہا تو آڑے کھلو شاہ کر کے ننگے یہاں تھی لہتا ہوا دا خلاس بہنر علامہ اقبال اللہ جنہاں نصیب کرے آپ اتھے اکیلے دے کوڑ کر کے جاندنی بار جی رہا ہوتے بیٹے سی تے ستار میں جا رہا سی تیو بلونت سنگھوں نے دا دوستو کوڑوں لنگیا تے علامہ مہترم نے کہنے لگا کہ ستار میں جا رہا ہے علامہ صاحب کہنے لگا ہوں یہ سکھڑی جو ہی انہیں دے دو میرے سن ایک تے دی جائے سکھڑی تے کوئی سکھڑے کروں سکھڑی اچھا وہ سکھڑی علامہ دا جنا دوستو بھیوں کنہ تے دو ہوگا وہ کوڑ منڈاوی سی ہے نا دا بیٹھا وہ کہنے لگا جی یہ منڈاوی سکھڑا ہے کجھے سونے لفظ نے اور تیرور کے لفظ علامہ نے نظر چکی انہیں صاحب نظر سن کیا بات ہے آپ فرماؤن لگے یہ تمہیں نہیں سکھڑا تو یہ بھی نہیں سکھڑا یہ جی ڈی گال ہوں دی اینہ گالہ نہ موڑ کوئی نہیں نہ دے سکڑا نا جی نا یہ تا ہوں دی ہے نا پھر ہاتھ چاہ سرو جمع ہونہ دی گا ہے ایک ملتان دی گال ہے سریکی دی گال جوڑا دیا کپڑے اپنا کھڑی او لطانی جی ڈی نیم تندر گوڑ تندر نیم تندر گوڑ تندر زندگی یہ جلا نے درسیا انہاں کھڑا بس معلوم شد ذات شما با فندگی اوہ میں گال کرنا کہ اوہ پرانی کھڑی تے دیا ہی کپڑا ہونتے ہوتا پتر آیا کہ دا بابا میں گروٹی آن دیا میں بھوکتے مردہ پیا انہاں کھڑا چھوڑا اوہ تاولہ نہ تھی ہی والا میں کام پیا کریں نا والویلہ تھی سو دا والتا ہے کو ٹکر دے سو انہاں کھڑا بابا والا میں بھوکتے ماروائی سو دے والا ٹکر کیا کرتے میں گوان دے میں بھوکتے تو مردہ پیا بابا انہاں ٹکر دیتا اوہ ٹکر لے کے تو بٹھل پانی دا پر آیا سو دے بے کے تو کوڑ کھان لگتا پر آیا انہاں اوہ دے جو منڈے نے اکس ویکیا دجھے اپنا سدھے جلائم سے اللہ مشہور بات دیتا پی انہاں بابا بھائیتے آئے اچھوڑ میں نے جان کو کھا دی کھلو دا میڈا ٹکر پیا خستا ہے خدا ہی کو خراب کرے میڈا ٹکر پیا خستا ہے بابا جلا پجا پجا آیا تو انہوں نے آکے اوہ اس بٹھل دے بچے اپنا چیرہ نورانی بیکھا ہے ڈاڑی تکے نہ کھل لہی حیات نہ آیا ہی موہ تے ڈاڑا لہی کھڑا ہے چھوڑ کو ٹکر خست دے میں حیات نہ آیا بڑے لوگ سدھے لوگ بڑے دی اہاں بیسے جیک گھل ہے نانک صافر مونگے نے نانک ایسی پیت کر جیسی جلاہ کی ریت اس توڑن نال بیار نہیں اس گندن نال پریت اس گنڈ نار پریٹ کیا بات ہے زندگی سے گنڈے لے آیا ہے کہ لنگے ہونے ہی گنڈے سا یہ جڑھیاں زندگی دیاں کرنا ہے اب کو نا سوچ دی گالے گرب سی تو یہ داچیاں بیمار اندیاں جانے ماردیاں جانے کسی انہوں آکھا کہ توں نمازہ نموزہ پڑیا کر وہ تصویر کرنا نمازہ پڑھو ساریاں مارگیاں ایک بھوتا جا رہ گیا وہ ڈے لے اٹھیا نا تے مالک نے ویس کیا اور ٹوڈا جڑا کانتا آ آ آ آ ارم کہنا کہاں پھر بوجو بوجو یہ کوئی رہ گیا ایک کو بوجو پھڑک کے جہاں پہن کھتو تے ایک بندہ سیکنے ایک بندہ نوکر رکھنے سی تو انہوں کہاں نگا سوال کرا نگا نوکر دوتے کہاں نگا بھی گالے گی ہو نوکر بڑا سے آنا سی بڑا خوشیا ہے چلا آکا آدمی کہا نگا باؤ جی کہا لے یا پھر میں داس دے تو اسی سوال کرنے کرنے ہیں کہا میاں ایک کہا لے پوچھا دیسے دے کھاتے کھاتے ختم ہو گئی کہا کہا لے ٹھیک ہے جی پوچھو دنیا دیجئے نہیں کہا لے پوچھو کہ دساں گا کر سوال ایک ہو گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرکہ دس تیرے سیرتے بال کرنے ہیں کہا لے نو لکھ چورا سی ازار اٹھ سو بات ہے ہاں وہ کہنے ہوتا ہے تینو کی میں پتہ لگا کہا جناب دوجہ سوال ہے ہاں 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 واہ رہا ہاں ہاں کوئی سوال کرنا نہ جاں بات کیا بات ہے بہن کو یہ اخیر نہیں نا کہتے بھی یقی سیکسی نا آپ نے باہر ماریا جا کر سے آنے چھینہ تکیہ کہنے گا بڑی شیتری سوڑ لیننا کہنے گا تیرا پہو ساتھے سےریجل جو لاغیجا ہے ایک شیل لندن تے کام کر لے مانچسٹر کے مشین تے دیتے تو ترکر کار خانہ کام کم کر لے ہوتیوں کو لیا 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 لیدکو، تو توجہ گا۔ جی جی۔ انہوں نے اتھین چلی اپریشن ہویا ہے، کہ گا۔ اسی آج کتلے دی چل گا کوے موٹی رہے لگے تو لائد چپا دیتی گا۔ او کو مینہ دو مینے دبا دو ہوا سپسٹانوں چلا، گیا راجی بھاچی انسی داکٹر میں سار نے پچھیا انہوں سے اکنوں کہا سناؤ سندارہ جی کہنگا ہی مارے جی ٹھیک تھا کہا اس لئے رئی دے گواہ چڑے لے رےوڑیاں چڑوے رڑیاں اگلے انہوں پتہ نہ لگنے لے چڑے لے رہے ہوڑیاں چڑے لے رہے ہوڑیاں مائی ڈنگیاں ری ساؤں ڈنگی ہو کے ساؤں یعنی اس طرح ہر بندہ اپنے کا سمدہ چوہر ہوندہ ہے ماغی دار مسلمان کا گوشت ہے اے کوئی دا کوئی کرنا اوہ نا سمجھ دا اوہ سنا تے اوہ لے اوہ سلے اس اس کی سمجھنیاں کرنا ہوندی ہیں اے نکتے بندیاں نو مہرم تو مجرم بڑھاؤں دے ہندو سی تو انہوں نے پتھان میں پیسے لینے سی وہ جی لگیا تھے ہندو تو پہلے دیوہ بالکے تو بیٹھا اپنی دکان تے تو دیوہ بالکے پتھان کے نا ہوئی ہے کدھر کا دیوہ بالتا ہے تو بات کرو ہمارا پیسہ دیونا وہ کہنے گا ہمارا تو خان صاحب دوالہ نکل گیا کہنے گا وہ کیا ہوتا ہے کہنے گا دوالہ ہے جس کا ہم نے دینا ہے وہ نہیں دیں گیا وہ پتھان پینڈ گیا تھے ایک دیوہ ادھر بالکے کہنے گا ہوتا دیوہ بالکے تو بیٹھا گیا انہوں نے کہا خان صاحب کیا بات ہے کہنے گا ہمارا دوالہ نکل گیا ہے انہوں نے کہا تو ادھر بھی دیوہ کہنے گا ہمارا آئی دن سے بھی نکل گیا ادھر سے بھی نکل گیا لینا تک گئی کسے کل ہو تھی کہ دینا بالکل ہی نہیں کسے ایک باری ساڑے تھوں وزیرہ باد دی تسلیل چوئے کہ جانجی گئی بنارس جی 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 تو تھا تھاک بڑے مجھے تو اوٹھے انہوں نے کہا کر لیا انہوں نے کڑما نے کہتھے بنارسی تھاک بڑے نے انہوں نے کڑو بچی ہو انہوں نے اطلاع ملکی پہ کوئی آ رہے ہیں پنجاب چو آ رہے ہیں وہ گڑیوں جی لے اتھرے تھے انہوں نے اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ اسی کڑما لو آئے ہیں جی پاڑی رابری واسطے کہ انہوں نے تھاک بڑے ہو فرانے دربار تھے پہلا چل کے سلام کرنا ہے انہوں نے اٹھے لیا گیا انہوں نے کہا کہ جو تھیاں جو تھیاں جو تندر سے ہی ہے تو انہوں نے ڈھاکی کر دے مصر اون کے چادر میں چھاؤنگی اسے طرح انہوں نے چادر میں چھائی ہے تو ساارے جو تھیاں راکھے دے وہ جہلے راکھے دیں گے وہ اسے طرح تھاک بنا کے اپنے نال دینوں پانے چکا دیں گے وہ چکا کے جہلے چکا دیں گے پانے پھر سامنی گھری اسٹھاک چلا جائے گا اسے طرح انہوں نے جھتی ہے پانے بنا کے جو سامنی گھری چلا گیا کہہ لگا لو ایس طرح ٹھاک ٹھاک دے دیں گے لو میں جھتیاں لیا ہوا مگر یہ آپ چلا گیا اور سارا ٹمبر کے پیروں نے جائے تو سو ہاں کہاں کٹی گال ہے منٹہ جو بیٹھے ہیں بٹھایا ہے جھتیاں تو اتھل کر دیتا ہے تو سوچتے ہی رہا گا گریب پر ساڑھے نہ ہوئے یہ تو جی سوچ ہے ایک دلائی شمائی جو نماز پر پڑھے جی لیتا یادتا آئے کہ اسلام علیکم براحمت اللہ اسلام علیکم براحمت اللہ یہ ہے نا اسلام لفظ جی بلکل ہونہ اوہ سو بی بی جی مائی سی ہو دے کاروالی دن آرہا ہے امت اللہ سی جی دی وے کو سادگی کہ وہ جی لیتا یاد پڑھ کے اسلام پھر لگی جی دے کہن گی اسلام علیکم دینے دیا میاں اسلام علیکم دینے دیا میاں بے کو کلی سادگی ہے اوہ زمانی سن عدبہ دے اوہ تے بے عدبہ مقصود نہیں آسل تے نا درگائے تو ہی عدب نال دی دنیا ارشاد فرمایا اضباب بلی شاہ صاحب فرماؤدے نے کہ سیر اٹھا کے نہ چلنا ہنہیریاں اپنے مقام تو تو اڈا سیر نیمہ کرن لی چال پہننیاں سو فائدہ نہیں بیندے نہ تیرے رکھ سندھی تاؤڑ کر کے کھلوتا ہے نہ اوہ دا پھال نہ اوہ دی چاہاں سرو بے سمر ہی رہا تیری قد کی برابری کر کے پھالی نے کوئی لگائیں جسے داخل ہو گیا جوں 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 پی جے کملی تیوں تیوں پاری ہو جوں جوں ہوئے گی نیمی تیوں 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 پھال لگ دے گئے ملکل جی چکیاں بے ریاں نہیں پھال لگ دے گئے دیپ کے او جیار ظالم اور شریف دے کار کی کوئی دیواروشنی دین لائک پی تے تلسی سمیں پتنگ کے سبے جوت اکسار واہ ان پروانے لے تے پشان نہیں کرنی کہ لچے دا کارے کے پڑے مان ستا رہے ان لے تے جانا ہے آگ ویکھنی ہے تے بھلنا ہے بل کوئی چوری جی کار لے ہے پھر سورج جی جڑی روشنی ہے اس کا دی ویکھنی ہے پھر یہ ہے تے کار جانا میں ہے تے نہیں جانا مولا کریم نے انگلان کو درخت کلا رہے نے کہ نجھے دی خوراک نہیں لیں گے جتے آکھ ماریا جائے گا اتھے تو روڑا پہے گا اتھے روڑا پہنا ہے اے زدانیا کیا ہے کہ اول سوکھ نروگی کایاں اچھا بنا روگ دے تندرستی ہوئے بندے دی اول سوکھ نروگی کایاں دجا سوکھ کار میں مایاں کار کوئی مرد جی ان پیا ہوئے تے تجا سوکھ حکم کی ناری واہ ایک گڑیدہ پییا ہے اگر برابر ملنا حکم کے ہوئے تے اوہ کارو جانا جنت کارنو کیا یا عورت دی وجہ جاندہ ہے اوہ دی وجہ کارنے تیسرا حکم سوکھ کی ناری تے چوکھا چوتھا سوکھ پتر عدی کاری واہ 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 اوہ پتر جڑے برخوردار ان آنکھیں لگ نمائے تے پنجمہ سوکھ راج میں پاسا واہ کچھ بندے دا حق پیدا ہوئے مقامی طورتے لوکنو چنگا سمیدے ہون ہے رائے دربارچ عزت ہوئے تے چھٹا سوکھ شہر میں واہ 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 ہے جی میاں محمد بوٹے صاحب نے ایک شیر لکھیا لینہ ڈوم تھی کرز کسانیاں دا تے وسنا وچ پاڑ مندا ہے جی وسنا وچ پاڑ مندا محمد بوٹیا وقت بڑے پڑے دا اولادنا اندا ساڑ مندا واہ 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 اے جڑا واستہ ہے نا جی اے کھائیے کنک پا میں پگی ہوئے تے وسیے شہر پا میں چکی ہوئے آج او جڑے لوازمات نے انہاں جہلے تو ہی جمع کرو جو تھے تو انپتہ لگ دا ہے کہ اے جڑے زندگی بھی ہیں شہر دا وسیبہ بچیاں لی تعلیم ان رو ساریاں چیزاں نو سمجھنا اے انسان واستے بہت ضروری کرنا ہو جانا ہے بہت چاہلے جی کہا لے جسے بندے کو تھوڑا جا علم آج بھی نا تو وہ تا رو بھی بڑا پاؤں دا تھوڑا ہوئے جی تا کوئر بہتا ہوئے وہ اس تے بندڑا ہوں تھا نا جی جی تا کوئر تھوڑا ہوئے انہیں رو پاؤں ہوں تھا ایک بندہ سی تے وہ دوسرے بندے تے علم دا رو پا کے کہنے گا تمہیں دس سکنا پہ خدا کتے لوڑا تو کہنے گا میں تا نو سار بھی جا دیاں گا واہ 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 اوہ جگہ دس پہ کتے خدا نہیں ہیں اگلی جاری کہا لوں ہی نا بھائی جی میں تو ہوں تو میں نے کہا ہی کوئی سوال کریں ہاں وہ روٹیاں پکا کے سکھ گڑی دی لینچ جا بیٹھا جی انہیں کہا کدھر سنزاری کہا میں تو خود کوشی کرنا ہے ہاں ہاں مرے تو نا روٹی لے پھر نا توی ولی میں تے آیا ہاں کہنے گا بھائی آج کال گا لے گڑیاں ہو جانے ہیں لیے تو وہ یہ ہے کہ میرے مرن کے دیر ہوگی تو تیری ماں روٹی دھوں میں دھوں لیکن نا روٹی کھا کے مرنا ہے خوراک دا بڑھا تیان رکھنا ہوں جی مرنا ہے ٹھیک 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 یہ تو ہے یہ نا کر دے رہی ننے اس طرح ایک بندہ حال بھی جا بڑھا جیسے کسی دے پکھے پیا بیٹھے میں کہا آج تکسیم ملک تو باہر دیگا لیا کہ اے او اتھے انہا پکھا مرنے پکھے اے اے ایدھے جو مادے ہوئے پکھے جو کچھ جو مارے کو آتھ جی پھرے میں کہا اپنا سردار جی پکھا کنے کنے جی اے دو دوانی میں کہا یاں گرمی ہے کہ لے لی یہ اوہ ہونی کلونہ بچہرہ بڑھے پکھا لیا کہ بھاسٹی جیلے پہلی چاند ماری جو کڑوں کو کہ او گھنڈی آتھے چڑھے گی تو پکھا لیا کہ بڑا آدمی تو دانا پر دانا تو تو میرے پکھا تو چنگا دینا سی کہنے گا تو پکھا چلنگا ہے پیا ہوئے گا میں کیا آہو اے پکھا اچھراکیا ہوتا ہے مو چلی دا ہے لے روندہ ترکیب تسلو میں کیا پایا تو میرے پیلا دا دینا سی ایک سی جی بندہ ایک بندہ سی جو جنہا اب بڑا اپنے خاندان دا جی میرا پیو ہے جی میرا دادا ہے جی میرا پر دادا ہے جی اسی بڑے جمینہ آرے اسی بڑے ہی ہے جی جی کہ اپنے ایک بیلی نہ بیٹھا ہے وہ ساتھ گیا ہوتا ہے تو ہر ویلنہ دی تریب سونتوں کی کہنے دا پتا میرا باپ کون سی وہ کہنے گا اللہ ایک ہو ایک پہلا بندہ جنہو یہی نہیں پتا پیدا پیو کہنے گا واہ 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 کیا گال دے وچوں گال کردی انہو ایک بندہ کہنے گا تسمی جانا سی انہیں کہ کیوں کہنے گا آجا بیمار ہو گیا مر مر کے بچیا اسی مر کبھییاں انہیں کہا کوئی فکر نہیں بچ بچ کے بھی مار جائے گا کیا حرف دی کئیمت ہے انہوں نے کہا مر مار کے بچیا ہے نا تو ایکلی پتھ بچ بچ کے بھی ماری جائے گا کہ اے جیڑا ہندہ ہے نا حرف یہ مہرم دیتا نکتہ پہ کے مجرم بن گئے جیا بلکل اے دے تو انسان اے دے نام رحمت تھا میرا اور رے پہ نکتہ کر دیا ہے یا خدا یہ کس قدر جلتے ہیں میرے نام سے واہ 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 اے انسان نو چاہی دا کہ ہمیشہ وہ کام دنیا جو تے کر جائے جیڑے اوہ دے یاد مغروب ہی چیپ پہ رہے بلکل جی بلکل بندے نو کوئی نہیں یاد کر دا اوہ دے کرتا میں جیڑے ہندے یا اس جیڑا کوئی فیض کیتا ہے ہندہ جیڑا کوئی اس علم بکشیا ہندہ جیڑا کوئی اس اپنا ہونا دسیا ہندہ اوہ جی دریاب ہمو رہے نا بلکل سخابت چماندہ رہا ہوں سارے ہیں اوہ ایک ماہ یہ دا بولے نا اچھے کانگا بول نہیں اک میرا دل زخمی دجھا ماہ یہ کول واہ واہ اوہ ایک لطیفہ میں نے یاد آگیا دو سیکھ پر یار ساں کٹے فلم بیکھن گا ہے کہیں گا لیا مون سیاں اوہ میں کینا پر منو مو ہوتایا پیشاپ کرنا میں انہوں سے دے دے کیسے جی کر دی کہیں گا لے جی انہوں پتہ لگیا آنکھ لگا کہ تے انہوں لگا ہے لے دا سر میں جیتی بہتا ہے لے کے کروہا بہتا سینا ہو کوئی چھاں دروازے دی پرگیسیاں سجنا دی ہن دی رونک رازے دی یہ ہی ساڑے بول نے میں انہوں تو ایک خیال کیتا ہے پیجنیاں ساڑھیاں وارانے نا تو ہون سمی ہے پیر مرادیا ہے سسی ہے سونی ہے دلہ پٹی ہے دلہ پٹی ہے دلہ خور شہد ہے وہ کرنگے ہیں میں گجری ہاں چنت پرے کی لیلو دودھ ہمارا اچھنا دا میں نو پورن دے ویج قادر یار نے ایک سا شیر لکھیا ہے جی جی ماہی اچھنا جڑی سی پورن دی ماں جی جی وہ جلے پورن نو لے گیا نا انہیں سلوان راجے نے آکھا کے دے سب جسم دے ٹکڑے کر دیو بھلے انہوں تباہ کر دیو تے اور سلے چوڑا جنہوں آکھا گیا نا جلاد نو پہ انہوں پہ انہوں مار دے جی جی انہیں آکھا یہ دوں پہ چھے راجیا تیرا کسے نہیں لے گا تے رسیاں راکھ میں لین گیا پہ انتریاں دی تھا مچھی جال نہیں پول دی پاہ میں سوٹیے ڈونگے نیر تے پتر موئے نہیں پول دے پاہ میں ہو کے مرن فقیر اے نہ کر پورن پگت فر جلے پگت بان کے ساتھ بان کے تے آیا واپس جی جی سلوان دے اسے کلے دے پہاڑ تے آیا جسے شیال کوڑ چوٹھے کادر یار بڑے عالی شاعر ہوئے جس نے اوہ رانی اچھران دیا سرما لیا وہاں میں بھی یکھیاں دا نی پورن چھڑنی گیا سواد گئی ہاں ہاں جی ایک مولی فضل اپنا مولی غلام سل صاحب نے جڑی چیٹھی لکھی یہ نا یوسف علی خان دے پیچھلے پان سے وہ بھی پڑھنا تعلق رہا بلے جی مئے محمد بوٹے دی سیارفی جبان اللہ کیا کہنے میں انہوں کو تو میری صلاح ہے کہ نل پائی رحمد نل صلاح کر کے تے اے وارہ جڑی ہیں اے شروع کریے بڑا ساڑھا سرمایہ ہے لوگ کی تے بینک جو پہے چھڑ جانے نہیں تے میں اے ہوئی اپنے سجنہ لیں اے سجنہوں میں سلام کرنا تے دی میں تعریف کرنا کہ جنہوں میں شوق لگا ہے آج لوگ کی مقبرے بنا گئے لوگ کی بلڈنگاں بنا گئے تے انہوں نے آجی یاد پہ کرنے ہیں لیتے کس یاد کرنا سی شہنشاہ اور انگزیم عالم گیر دا واقعہ ہے کہ آپ جمعہ مسجد تے جمعیدی نماز پڑھنے گئے کہ کس سرکاری کامچ مصروف سان بادشاہ ہی کامچ ہو سان تے ذرا کہ دو چار منٹ لیٹ ہو گئے ویکھا تے امام مسجدوں نے نوڑی کے پہا آپ نے آنکھا میرا کو انتظار کر رہا تھا یہ تے بادشاہ دا حکم ہے حکم الحاکمین دا تے توں نماز لیٹ کر دیتی ہے اکمہ مولی آدمی میری وجہ کر کے اس سے نماز پڑھنے تو بعض انہوں برخواست کرتے کہ خدا دے حکم دے سامنے پہلہ دی گالہ ہے تو بادشاہ آیا کوئی تے وہ جلے آیا تے وہ اس سے شدرے جانگیر دا مکبرہ ویکھن جانا تھی تے ڈیپٹیک مہنر وہ اس جلے دے کھلو تے تے انہوں کہن گے جی او مسلح تے وضو کر کے کھلو گئے تے انہوں کہے جی شہنشاہ جی سواری آ رہی ہے کہن گے کوئی ڈر نہیں ہے ہم اس سے بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ ایک ادرہ ہوں نہیں ہے مرد جڑے اندروں بول دے تے خون سے رجالت لیے پائینا کو چلیے اللہ انہوں نے آباد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ تے رکھنڈ دی بھی تھانڈ ماہ کیا کہتے ہیں آہ کیا بات ہے او مرید میری مرضی ہے سی کہ سجد پیارا ہوں دا جدی گہرا عزیز بھی بندہ تعریف کر دے کیا بات ہے ٹھیک ہے نگا بیلکل دی او میں ماہ یہ دا بولا کیا سی پہ تھالی بھی چھانڈ ماہ یا کھانڈ دیتی جانا ہے تے رکھنڈ دی بھی تھانڈ ماہ کیا کہنے دی سجد دور بیٹھے ہونتے تا بھی ہونتا دی تھانڈی ہونتا بے شاک جی بے شاک جی ایک واری پرتی دی تیم آئی پیٹھ ساڈے آچھا جی تو دادے دا مونڈا چنگا کبرو سی نار پڑ دا اس سالی مونڈیاں دے تے چنگا ہونتا دا ہار مونڈا سی بڑا سوڑا کبرو جی جی او فوج والے ہوننو آکھیا دادا پتر پرتی کرو نہیں ہون بڑا فرق گاک تے بیچ دے بیچ وا 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 وا